اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی قسم کھاتا ہے پھر قسم توڑ دیتا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ میں انشاءاللہ بتاؤں گا تفصیل سے اور یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں قسم کے کفارے کے بارے میں مسئلہ بتانا یہ میرا مقصد بھی تھا لیکن اس میں ایک غلطی ہے اس غلطی کی اصلاح کروں گا اسی وجہ سے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو مسئلہ بتانا ٹھیک ہے میرا لیکن یہاں ایک غلطی آپ ضرور کر رہے ہیں جو حضرات صحیح سے جانتے نہیں ہیں قسم کے کفارے کے بارے میں ایک بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں اسی غلطی کی نشاندہی کے لیے میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں جیسا کہ آپ اگر مسئلہ مسائل دیکھنا چاہیں اس کے متعلق تو احکام القرآن للجساس میں جل نمبر دو صفہ نمبر پانسو ستتر پہ اصول الساسی میں صفہ نمبر انٹھانوے پہ اور فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر چار صفہ نمبر پچپن پہ احکام مسائل میں جل نمبر تین صفہ نمبر دو سو چھے پہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جہاں پر یہ مسائل مل جائیں گے جو آپ کو بتانے والا ہوں مسئلہ یہ ہے اگر کفارہ قسم کھا کے آپ قسم توڑ دیتے ہیں ایک چیز یہ سمجھیں جب تک آپ قسم توڑے نہیں ہیں اگر آپ قسم کا کفارہ ادا کر دیں گے تو وہ کفارہ نہیں ہوا پھر دوبارہ ادا کریے گا قسم کا کفارہ اس وقت ادا کریے گا جب آپ قسم توڑ دیں گے کہیں کسی کے گھر کو جانے کے لیے آپ قسم کھائے ہیں کہ میں میرے بھائی کے گھر کو نہیں جاؤں گا قسم کھاتا ہوں بھائی بتا رہا ہوں آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں اب ابھی آپ اپنے بھائی کے گھر گئے نہیں ہیں جانے کا ارادہ کی ہیں اور قسم کا کفرہ ادا کر رہے ہیں اس صورت میں یہ ادا نہیں ہوگا کفرہ پہلے آپ قسم توڑیں گے قسم توڑنے کے لئے آپ کے بھائی کے گھر کو جانا پڑے گا کیونکہ وہاں نئے جانے کی قسم آپ نے کھائی تھی مسئلہ سمجھا رہا ہوں مثال دے کر تو بہر کے یہ کہہ رہا ہوں آپ پہلے قسم توڑیں گے پھر کفارہ دیں گے اگر قسم توڑنے سے پہلے آپ کفارہ دے دیتے ہیں تو وہ کفارہ نہیں ہوا دوبارہ کفارہ دینا پڑے گا آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا آپ کو اب ایک بات کی کفارہ کیا ہے اب یہاں ایک اصل مقصد جو میں نے بتایا ہے کہ اصل غلطی ہے وہ انشاءاللہ بھی آگے بتاؤں گا آپ کو یہ سمجھئے کہ قسم کا جو کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے دس مسکین کو آپ کھانا کھلائیں گے یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دس مسکینوں کو کپڑا پہنائیں گے یا ایک غلام آزاد کریں گے ایک غلام کو ایک غلام جو ہے اسے آزاد کریں گے غلام تو ابھی دور نہیں رہا یہ جو کام ہے یہ تینوں میں سے چاہے آپ کھانا کھلائیں دس غریبوں کو یا آپ جو ہے دس غریبوں کو کپڑا پہنا دیں یا جو ہے پھر کھانا کھلانے میں تفصیل ہے کھانا کیسے کھلائیں گے کھانے والا کے چھوڑے چھوڑے بچوں گلائے کھلا دیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو صحیح سے کھانا کھا سکتا اسے کھلائیے گا اس طرح ہونا چاہیے غریب اور کپڑا بھی ایسا نہیں ہے کوئی چھوڑا چھوڑا کپڑا دے دیتے ہوں ایسا بھی نہیں کرنا ہے کپڑا ایسا دیجئے کہ جس طرح کو جس کو وہ پہن کر اپنا سطر وغیرہ ڈھانپ سکے صحیح سے جسے کپڑا کہا جاتا ہے تو بہرکہ پہ ایک لمبی بحث ہے یہاں میں بحث مباحثہ کروں گا نہیں یہ ایک تفصیلی بات ہو جائے گی یہ ایک پھر تفصیلی بحث ہو جائے گی لمبی بات بن جائے گی اس لئے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اگر ضرورت ہو آپ مجھ سے رابطہ کریے گا یا علماء اکرام سے رابطہ کریے گا تو بہرحال یہ ارض کر رہا تھا کہ چاہے آپ کھانا کھلائیے یا کپڑا پہنائیے یا غلام آزد کریے تینوں میں سے آپ کو اختیار ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں تینوں میں سے کسی ایک کو آپ اپنا سکتے ہیں اگر ان تینوں کی طاقت نہیں ہو اب آ کر روزہ رکھنا یہی پر میں یہ گلتی آپ کی بتانا چاہتا ہوں کچھ حضرات ان میں سے کسی ایک پر بھی قادر ہوتے ہیں اتنا پیسہ ہے کہ غریب کو کھلا سکتے ہیں غریب بھی موجود ہیں پھر بھی کھلاتے نہیں ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں تین روزہ یاد رکھئے گا کفارہ ادا نہیں ہوا کفارہ ادا نہیں ہوا اور اتنا پیسہ تھا کہ غریب کو دس غریبوں کو کپڑا پہنا سکتے تھے اور غریب بھی اس وقت موجود ہیں پھر بھی وہ جو ہے تین روزہ رکھ لیتا ہے تب بھی کفھارا ادا نہیں ہوا یہ جو تین روزہ اس وقت ہے کہ جب کپڑا پہنانے سے کھانا کھلانے سے غلام آزاد کرنے سے وہ معذور ہو جائے غلام آزاد کرنے سے کھانا کھلانے سے کپڑا پہنانے سے وہ عاجز ہو جائے تب جا کر تین روزہ رکھنا ہے کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کھانا کھلا سکے یا کپڑا پہنا سکے یا غلام آزاد کر سکتے اب اس کے لیے ہے کہ وہ لگاتار تین روزہ رکھے گا لگاتار مسلسل اگر بیچ میں ایک دن چھوڑ دیتا ہے تو پھر سے رکھنا پڑے گا تین روزہ نہیں ہوا لگاتار رکھنا ہے اسی مسلسل تین روزے رکھنے ہیں کفارا بتا رہا ہوں لیکن یہ روزے کب ہیں میں نے بتا دی ہیں وہ اسی وقت ہیں جب وہ تین کام کرنے سے آجز ہو جائے گا ان تین کاموں کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی ان تین کاموں میں سے کسی ایک کام کو وہ کر نہیں پائے گا تب جا کر روزہ رکھنا ہے لیکن آج کل روزہ رکھ لیتے ہیں تین روزہ سوچتے ہیں کہ یہی جو ہے ہمارے لئے کفارا ہے قسم کا کفارا یہی ہے تین روزہ رکھ لو نہیں ایسا نہیں ہے مسئلہ سمجھئے میں اس لیے یہ چینل کھولا ہوں مسئلہ مسائل سمجھا رہا ہوں تاکہ جو آپ لوگوں کی عوام کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی اصلاح ہو جائے صحیح بات عوام تک پہنچ جائے میرا مقصد صرف اتنا ہی ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں